موسیقی جلے کی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کا وعدہ بس یہی ہے ایک ارادہ آج ہی لگائے اپنا پدمیش ڈیجیلل سٹ اپ بوکس نمشکار بہت سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے پدمیش 247 آپ کے ساتھ میں ہوں ٹرشنا سینڈے نیوز بیلیٹنگ کی سروع بات کرتے ہیں ہیڈلائن سے ڈبل منی ماملے کے ایجنٹ رامیشر کر رہا ہے کہ ہتیا کر جلا دی گئے لاز لانجی چھترے کے گرام ریسے وڑا کے جنگل سے لاز برامد گرپتار بینائر اللہ رہی نامک یوک نے پولیس پوچھ ساتھ میں گھٹنا کا کیا کھلا سا شاسکی کرنیا اوچھتر مادمگیش ودیالے بھئیر کے پراشیا ریدینش کمال لانگے کی سندگی دیش پیسی میں موت پریبار کے ساتھ بھتی جی کا جنگل دنگ منانے گیتے سیون ٹائگر ریسورٹ ملاج خند کے بھیملاٹ میں کار میں ملی لاز بالہ کھٹ پولیس نے انتر راجی موٹر سائکل چور گیرو کا کیا پردہ پاس مکہ سرگنا سہت دا ساروپی گرپتار سمیدہ ادھیکاری کرمشاریوں نے نئے سنگٹھن کا کیا گھٹھت آرکشن کے مددے کو لے کر گوواری سمات جائے گا ہائی کوٹ سمات سنگٹھن کی بیٹھک میں لیا گیا ملاج خند کے بھیملاٹ میں ملاج خند کے بھیملاٹ میں 29 مورک ویدھائک کا پرتیبہ خوش کرکٹ پرتیبیت کا سوارم گیا جس میں ویدھائک خیلان جی ویدان سبھا کے ویبین اگراموں سے پہنچی کرکٹ ٹیم کے سندش اتھیتیوں کے دبارہ ملاقات کے گئی تات پس جہاں سبھی کرکٹ پیچ پر پہنچے جہاں اپسٹیت اتھیتیوں کے حسدے ویدی ویدان سے پوزن ارچن کیا گیا جس کے بعد ویدھائک پرتیب جیسوان نے بیٹنگ کر دو گیندے گھیلی اپسٹی جنوں نے ساموک راشتے گیت کا گایان کر دیودھر کرکٹ کلپ کے سدش کومنٹیٹر سوارگی مکش شوکی کے لیے دو منٹ کا موندھارن کر انہیں شدہان جلی اور پیت کی جس کے بعد کرکٹ پرتیبیت کا سبھا رم کیا گیا اس دوران بڑی سنکھیا میں نگر کے کھل پریمیوں نے اپنی اپسٹیتی درش کرا کر پرتیبیت کا آنند لیا جو ہمیں ہمیں سبھا رکھتا سنکھتا ہے آنند لیا اس پیلیو سے مارا سنکھے کرکٹ کو نئے آیا پرداد کنگ کے دوارا جانت کے ہمیں ہنٹی دیتی ہے اسی بچ اگلی بول اس میں دار ماردیا لوگا ایک تکری بول پر لی جانت کے ہمیں ہنٹی دیتی ہے اسی بچ اگلی بول اس میں بچی بول نمبر ہٹی آئے تاپی نمبر ہٹی آئے اوپر سے چھے رکھتا ہے ورسوں سے لمبیت آرکشن کے مددے کو لے کر گوواری سماج نے ہائی کورٹ جانے کا نینہ دیا ہے جنہوں نے گوواری سماج کو او بی سی سے ہٹا کر ایسٹی کا درجہ دی جانے کی مانگ کو لے کر راجی پتر میں اولیکھت بندو کے تحت انہیں ایسٹی کا آرکشن پردان کرنے کی مانگ کی اپنے اس نینرنے سہیت انہیں بندو پر چرچہ کرنے کے لی میں بس اسٹین دھرمشالہ میں ایک بیٹھک کا آیا جن کیا گیا جہاں آئی جیت اس بیٹھک کے دوران سماج سنگٹھن کو مجبوت کرنے اسے آگے بڑھانے اور آگامی سمائے میں کیے جانے والے ویبی نے کاریہ بوا کاریکرموں کو لے کر مکھے بندو پر چرچہ کی گئے جس میں آرکشن کے مددے پر چرچہ کرتے ہوئے سروے سہمتی سے راج پتر میں درج آرکشن کو لے کر ہائی کورٹ میں آجی کا دائر کرنے کا نیر نیس سنگٹھن کے دبارہ لیا گیا اس دوران سنگٹھن کے پتادی کاریوں نے پردیس سرکار پر آرکشن بیروضی سرکار ہونے کاروپ لگاتے ہوئے اس تھانی نیتاؤں پر بھی جم کرنی سانا ساتھ ہے ساس کے کنیا اچھتر مادر میں موڈ آ کے رہنے والے ہیں اور وہ اپنے پریوار کے ساتھ بیئر کے وارڈ نمبر 10 میسن کمپونڈ میں رہتے تھے بتائے گا کہ 18 نومر کو پراشارے دینیش کمار اپنی بھتی جی کا جنم دن منانے کے لیے اپنے پریوار کے ساتھ شیویو ٹائگر ریسورٹ بھی ملاٹ گئے تھے راتری میں پراشارے دینیش کمار نے اپنے پریوار کے ساتھ بھتی جی کا جنم دن منایا اور راتری میں وہاں اپنے پریوار کے ساتھ ریسورٹ میں ہی سو گئے تھے 19 نومر کو پراشارے دینیش کمار اکرے ہی اپنے کار سے نکلے تھے پریوار والوں نے 12 بجے تک ان کا انتجار کیا واپس نئے لوٹنے پر پریوار کے لوگ پیئر آ گئے دینیش کمار کا موبائل بند بتا رہا تھا شام پاج بجے گرام بھملاٹ کے لوگوں کو ایک کار لنبے سمجھ سے کھڑی دیکھائے دینے پر انہوں نے کار کے اندر جھاک کر دیکھا تو ایک بیکتی کی لاس انہوں نے دکھائے دی کار کے چاروں دروازیں اندر سے بند تھے گرامی نے اس سمجھ میں 500 کو سوچی تھی خبر ملتے ہی پریوار کے لوگ پہنچے یہاں کار اندر سے تو دیکھا کہ کار کے اندر دینیش کمار کی لاس تھی سہا ایک اپنے رکشہ کلائس ہوئی کہ نے موقع پر پہنچ کرمت تک دینیش کمار کی لاس برامت کی اور پنچھنا ماہ کاروائی کے پسچات 20 نومبر کو دینیش کمار کی لاس پوش مانم کروا کر دینیش کمار کی موت کیس وجہ سے ہوئی ہے یہاں بھی پورنا روپ سے سپرشنی ہو پایا کین تو ہردے گتی روکنے سے ان کے موت ہونے کی سمبھاؤنا بیکت کی جاری ہے آگے مرگ جاج سہا ہے کوپنیرک چک سریوئی کے دوارہ کی جاری ہے لالبارہ نگر مکہلے ستیت موکش دھام پہنچ مارگ موکش دھام کی ساپ سپائی نہیں ہونے سے گرام پنچی اعتمانپور لالبارہ پنبیری جبکہ موکش دھام میں گرام پنچی اعتمانپور پنبیری لالبارہ موکش دھام کے کسی ویکتی کی مرتی ہو جانے پر اس کا انتین سنسکار کیا جاتا ہے ساتھی ویگت وش پورو لاکھ روپے کے لاغت سے موکش دھام کا نیرمان کارے کیا گیا پنتو دیکھ رہے کے ابحاؤں میں جیر نشین ہو رہا ہے ساتھی موکش دھام پہنچ مارگ موکش دھام اس طرح کے آس پاس کی ساپ سپائی نہیں ہونے کے قارن وہاں گندگی کامبال لگا ہوا رہا ہے جس کے قارن مارگ سے آواغمان کرنے والے وہ موکش دھام میں انتین سنسکار کیلئے جانے والے لوگوں کو خاشا پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح تیم میں 29 بر کو پراتار بجے گرام پنچی اعتمانپور لالبارہ امولی پنبیری کے جاگرک ناغری کو کی ستھانی موکش دھام میں بیٹک سمپن ہوئی بیٹک میں موکش دھام کے پاس پہلی گندگی موکش دھام کے رکھ رکھاو جیڑنودار پہنچ مارک کا نیرمان کروانے سہیت انہ بندو پر چرچہ کی گئے ساتھ ہی موکش دھام کے آس پاس پہلی گندگی پیور ناراج کی جتہ توئے کہا گیا کہ موکش دھام وہ پہنچ مارک کی ساپ سپائی وہ رکھ رکھاو کے لیے سمیتی کا گٹھن کیا جائے گا اور سمیتی کے سدس سیو کریں گے جس سے مارک کا نیرمان موکش دھام کی ساپ سپائی وہ انے سویدھائیں کی جائے گی پرسیت ہوئے آج ہم لوگ جو پرسیت ہوئے اس تھانی موکش دھام لالورہ میں اس کے رکھ رکھا ہوئے تو ایک سمیتی بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ موکش دھام کا جنودار ہو سکے اور یہاں پہ ساپ سپائی رہ سکے کیا کہیں نرنہ لیے گئے اس میں نرنہ لیے گئے ابھی ہماری پنچائت دورہ مانپور پنچائت میں بلرام جی دورہ سرپنچ کے دورہ بہت اچھی ساپ سپائی کرائی گئی ہے پچھلے تین چار دنوں میں اسی ویوستہ کو آگے بنانے ہی تو ہم لوگ سمیتی کا گھٹن کر رہے ہیں اور سمیتی کے سبیش درسیو دورہ سہیوگ راشی اپنا دھن کے روپ میں بھی اور سہیوگ کے روپ میں بھی کی جائے گی جیسے دیکھا جاتے ہیں آپ کی کچھرا بہت زیادہ پڑا ہوا ہے روڑوں کی نالیں اس کے لیے ہم سبھی دکاندار ہیں باجار میں سمیتی دورہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ان کے تھانے میں فائر بھی کی جائے گی اور زیادہ ہوا تو دنڈات پہ کاروائی بھی کی جائے گی آگے ہو کیا کیا سمیتی بالاخہٹہ اور بیر تھانہ چھتر میں لگاتار چوری ہو رہی موٹر سائیکل کی بارداتوں کا پردہ پاس کرتے ہوئے بالاخہٹ پولیس نے ایک انتر راجی موٹر سائیکل چور گیروں کے دس آرمیوں کو گرپتار کیا ہے جہاں گرپتار کیا گئے آرمیوں کے پانس سے چوری کی چودہ موٹر سائیکلیں اور دیسی کٹا برامت کیا جہاں برامت کیا گئے چودہ موٹر سائیکل کے قیمت گیارہ لاکھ بیس ہجار روپے بتائی گئے پرافتہ جانکار کے انصار آرمی دیسی کٹا لے کر موٹر سائیکل چوری کی باردات کو انجام دیتے تھے جہاں انتر راجی چور گیروں کے مکے سرگنا گیروں کے انے سدشیوں کے ماتھیم سے چوری کی موٹر سائیکل گرامین انچلوں میں سستے داموں پر گرامینوں سائیکل میکنیکوں اور کباریوں کو بیش کر اویت طور پر دھن لاب کماتے تھے پتا جا رہا ہے کہ انتر راجی چور گیروں کے مکے آرمیوں کے اخلاب پہلے سے بیر میں ساتھ برساں میں تین گڑی تھانا اور نینپور تھانے میں ایک ایک ایسے کل ایک درجن سے ادھک چوری کے اپرات درج ہے جنہیں ایک وار پھر سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں گرپتار کیا گیا ہے جس کا کھلا سب بالاہ ہاتھ پولیس کے دوارا پولیس کنٹرول روم میں رویوار کو آیو جیت ایک پترکار وارتہ میں کیا گیا آیو جیت پترکار وارتہ کو سمبودیت کرتے ہوئے پولیس ادھک شک سمید ساورب نے بتایا کہ موٹر سائیکل چور گیروں کے مکے سرگنا کے پاس دیسی کٹھا تھا جسے چوری کے واردات میں اپنے ساتھ رکھتے تھے جہاں پکڑے جانے پر وہ دیسی کٹھا دکھا کر بھاگ جاتے تھے جہاں موگبیر کی سوچنا کے آدھار پر اس گیروں کے مکے آروپی تھانا بیئر کمپاؤنڈر ٹولا باوہ چوک نیواسی پارت عورف وٹو تھاکور اور اوم عورف چھوٹو یادو کو عوید ہتیار دیسی کٹھا کے ساتھ گرپتار کیا گیا جن سے پوستاج میں انہوں نے گیروں کے انہیں صدیشوں کی جان کر دیتے ہوئے چوری کے ان باردات کو انجام دے جانے کی بات سوکار کی جن کی نشاندہی پر پولیس نے گیروں کے انہیں صدیشوں کو بھی گرپتار کر ان سے پوستاج کی میں سبھی آروپی کے نتاندہی پر چوری کی چودہ موٹر سائیکلیں جبت کی گئی میں آروپی کے دوارہ واردات کے دوران اوپیوگ میں لائے جانے والے اوید ہتیار دیسی کٹھے کو بھی جبت کیا گیا موٹر سائیکل چوری کی ان بارداتوں کو انجام دینے والے ان ماملوں میں پولیس نے انتر راجشی موٹر سائیکل چور گیروں کے مکہ آروپی سہت کل تس آروپی کو گرپتار کیا ان کے خلاف درشکر انہیں نیالے میں پیش کر دیسی کٹھے کی خرید پرکت کے سمبند میں ریمانڈ میں لے کر پوستاج کیے جانے کی بات کئی جاری ہے اس ماملے میں پولیس کے گرپت میں آئے آروپیوں میں تھانا بھئیر کمپاؤنٹولا نیوازی تیش ورشی پارت اور پہ بٹتو پیتا دیلپ تھاکور کمپاؤنٹولا نیوازی انیس ورشی اوم اور پہ چھوٹو پیتا راج کمار یاداو تھانا ڈابری گرام پیتکونا نیوازی بائیس ورشی گنیش اور پہ گوپال پیتا مدنوئی کے تھانا بیرسا گرام اجگران نیوازی ستائش ورشی ویجیندر اور پہ ویجو پیتا چینسی مرکا تھانا بائیر کیولاری آمگاؤنیوازی تیش ورشی مانگل اور پہ موڈ پیتا سددو مشرا تھانا بیرسا گرام دیوری میٹا نیوازی چھتیش ورشی چندرپال اور پہ بھولا رام پیتا سوارگی پیتا مبیسین تھانا ڈابری گرام بارپتت نیوازی انیس ورشی ورشی ورون پیتا کومل سنوانی بائیر آپکاری ٹولا نیوازی 28 ورشی شنطوش پیتا بھولا رام اور پہ بیٹتو تھانا بائیر بارپتت نیوازی 28 ورشی دیویندر پیتا دھانی رام نندہ اور بائیر ورن نمبر 13 گاندی چوک نیوازی 54 ورش پردی پیتا لچمن بھاٹیا کے نام سماؤیس جن کی گرپتاری موٹر سائیکل چور گیروں کے سدرشے کے روپ میں کیے گئے جو اس میں موکیار روپی ہے پارت اور سنتوش ان کے پاس سے ایک کٹتا برامد ہوئے ریسی کٹتا سبھی 20 سے 30 ورش کے یوک ہیں جو انہوں نے چوری کیے اور انہوں لگ بک سبھی پرکرونوں میں ایک ہیار ہمارے پاس درد ہیں جس میں بائیر کھانے میں اور بائیر قرصہ گڑھی اور منڈلا کے نانکور میں بھی اپراد پردی پوری کاروائی میں کانتبھاری بائیر منیش کانتبھاری ملاشخن جائپال اور انہوں کی پورٹین پنکچ پنکچ چادوان سوری پنکچن جاوان پنکچن جاوان پنکچن جاوان پنکچن جاوان اور انہوں کی گلندیا ہوئے سبھی دوارہ انہوں سے تین دنوں سینلوز پولو کر رہے اور ایک پروپرٹی آفنسز میں کچھی کاروائی جنگی اب نیوہ جی انہوں ہو سکتا ہے کہ ایک ویکتنے کا لگاتا چوری کے بائی کی خرید رہا ہے سکتا ہے چوری میں ہی سکتا ہے ہم نے سکتا ہے جو لنک ہمیں ملے اس نے اس کا کہنا ہم نے صرف خریدی تھی تو ہم لوگ ایکسپلور کریں گے تو پھر ویڈیال سکتا ہے سب کتنے گاڑیاں کا گاڑی میں انہوں نے دو کٹو آ چکے ہیں ابھی تو نہیں کلیر ہے ہمارے پاس ہی جنگ پر ہیں تو کلیر ہم نے جو کلی کور کیا اس میں اس کا رول بہت امپورٹنٹ آیا ہے یہ سب ہی گاڑیاں جلے سے چوری ہوئی ہیں باہر سے کوئی آئیں گے نینکوٹ کیا ایک مہاراج کٹا ہے ایک مہاراج ایک مہاراج سے چوری ہوئی اس میں ابھی انہیں پہیاں نہیں ڈالیا اس میں مہاراج پہلے اس میں مہاراج پہلے چوری تر طریقہ کیا ہوتا ہے اس طرح یہ آئیڈیا سے چوری کرتے ہیں بہت زیادی اس کو نہیں ہمارے پاس تو چوری کرنا ان کے لئے آسان ہو جائے ہو جانتا ہے کہ کسی طرح سے لکھ کورنے کا بھی ان کے پاس میکنیزم سبھل یا لوہے کی روڈ سے لکھ کوری جائے تو اس سے بھی کیا جاتا میں موٹی کی کیوں کرنے موٹی چوری نہیں چوری چوری چھوڑی کرنے کوئی ایسا بھی کلیر نہیں ہے چھوڑ کورا کرنے جو آپ جنگ نے دی گئی یا سنسنی خیج واردہ چھے دن پہلے بیلا تھانا کے گرام ریسی والا کے جنگل میں گھٹیت کی گئی 29 موٹی بھیلا پولیس نے چھے دن سے لاپتہ ڈبل منی کے ایجنٹ رامیشور پیتا گجاران کر رہے چالیس وش گرام دلل پور نیوازی کی جلی لاز برابت کی اور اس کے پش موٹی کر بھیلا پولیس نے اس ماملے میں گرام گررے نیوازی کو گرپتار کر لیا ہے جس سے پوش ساز کی جاری ہے اس واردات کے بعد دبل منی سے جڑے ایجنٹ میں دہشت کا ماہول نیرمیت ہو گیا ہے راب جانکار کی انسار رامیشور نے نریندر لیلار سے روپے ڈبل کرنے لیے تھے اور رامیشور کو روپے واپس کرنے دباو دے رہا تھا جس کے بعد 13 نومبر سے رامیشور نریندر لیلار کے گھر گرام گورے سے لا پتا ہو گیا رامیشور کر رائی رائی گئے تھے رائی پہلے سے صدیر چندری کا پورا کے ساتھ نریند لیلار گورے چندو بھٹے ری سرو بھٹے ری ری سب دو نارکر نیو سب بھانے گاو سے ملے جس کے بعد 13 نومبر رامیشور چندو سرو ری سب دو نارکر رائی پور س ٹرین میں بیٹھ کر آم گاؤ گئے جہاں پر نارکر لیلار جو ہم سے دو دن پور رائی پور سے واپس آ گیا تھا اس نے ہمیں لینے کیلئے گاڑی بھیجی تھی جس میں بیٹھ کر وی بی گوری آگ جس کے بعد دولت واغ گھاڑے اور رامیشور کو نارکر لیلار نے اپنے گھر پر روک لیا اس کے بعد انہیں بہلا اور ریسے وارہ کے جنگل میں لے جا کر سب ہی بیلٹ ور ڈنڈو سے بہت مار پیٹ کر اور بولا کہ ہمارے پاس جو پیسے تم ڈبل کرنے لیے لے کر گئے ہو وہ واپس کر دو نہیں تو جان سے مار دیں گے رات میں رامیشویر کر رہا ہے کہ تبیت بہت بگڑ گئی تھی وہ بیوغوش ہو چکا تھا اسے پانی پیلا رہے تھے لیکن وہ پانی نہیں پیسکا اور ہل ڈبل بھی نہیں پا رہا تھا اس کے بعد صبح ہوتے ہی اسے اپنے ساتھ اسپتال لے کر چلے گئے اور مجھے وہ پر چھوڑ گئے دھر کا دروازہ کھلا تو دولت وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر چلا گیا تھا دولت واغ ماتری میں کی گئے نریندر لیلیاری اور اس کے بیٹے وینے لیلیاری کے دبارہ کی گئے مار پیٹ میں رامیشویر کی موت ہو گئے اور اسی رات نریندر لیلیاری نے اپنے بیٹے اور انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر رامیشویر لاز کو ریسے وارے کے جنگل میں لے جا کر لاز کو آگ کے حوالے کر دیا بتا جا رہا کہ رامیشویر کر رہا دیول مانی ماملے میں ایجنڈ کا کام کر تھا جس کے دبارہ پیسے نہیں دی جانے پر نویشویر مار پیٹ گئی 20 نومبر کو جنگل میں جلی ہوئی لاز دیکھ گئی موقع پر پہنچی بہلا پولیس نے لاز برامت کی موقع پر اس کے سناک نہیں ہو پائی تھی اس سمن میں نرین لیل لیل ایجنڈوں کے ساتھ مار پیٹ کی جا چکی ہے تو وہیں کچھ مہینے پہلے ہی راجنات گاؤ میں ایک ایجنڈ کی سندگ دروف سے تالہ ملاز بھی ملی تھی جن چرچہ کا وشہ ہے اگر نیویشویر کو سمیہ پر روپیہ نہیں ملے تو آگے ایسی گھٹ سامنے بھی آ سکتی ہے مدی پدیش ادھیکاری کرمچاری سینگت موچھا کے بینر تلے یا بیٹک آیجیت کی گئی مدی پدیش ادھیکاری کرمچاری سینگت موچھا کے بینر تلے آیجیت کی گئی اس بیٹک میں آؤٹ سورس اور سمیدہ کرمچاری کے ویتن ان کے ماندے ان کے نیمتی کرن ویفاگی سمبیلین سمیمان ویتن موچھا سیت انہ بیندو پر سب اس تلے چرچ کی گئی جب بیٹک دوران آؤٹ سورس اور سمیدہ آدھیکاری کرمچاری کی ہیتوں کی لڑائی لڑنے کے لئے مدی پردیش آؤٹ سورس سمیدہ آدھیکاری کرمچاری سنگت کا گٹھن گیا جس جس سے گرام جن کو کافی پریشانی ہو دی گرام آسیو کے جن کاری سر گرام میں جو نلجل یوجنا سنچالی ہو رہی اس سے بہمشکل دس منٹ ہی پانی مل پا رہا ہے جس کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سامنا بھی دے رہے نہیں جی پانی نہیں آرہ ہے وہ کیا کریں گے دینا نہیں مل جل یوجنا ہے نہیں جی مل جل جن جن گھر میں پائپ لائن بچھی ہے جی پھر پھر کیوں نہیں آرہا پائپ کیا معلوم کتھ دنوں سے نہیں آرہا اے یک مہینہ ہو گیا پانی چنے نہیں دیتے مٹھا پانی پینے لائک کا ایک بھی نہیں بہا گاؤ کے بہار میں چھے کریب کتھے جل سروت ہے آپ کیا دس پندرہ خوگی سر اس میں سے تین ہیٹ پمپ کا پانی پیتے ہیں ان کی دوری کتھ ہے آدھا کلومیٹر ایک باقی ایک کلومیٹر کے دوری ہے نل جل تو ایک دیر سال ہو گیا چلو ہے تو کمپلیٹ ہو گئی مگر پانی نہیں آرہا بس جیسے بیج بیج مسیائیں ہو رہی ہے یہ اپنے گاہ میں جل نل تو ہے گھر پر پانی نہیں آتا کچھ نہیں آئے گا دو چمبو پانی آئیں گا پھر بند ہو پانی نہیں آتا اور اپنے گاہ میں یہ ہے کہ گا کھارا پانی ہے مٹھا پانی ابھی کہاں سے لاتے مٹھا پانی آنا پڑتا چمبو سے لے آنا پڑتا تاریب کتنے دوری ایک کلومیٹر یا پندرہ کلومیٹر آئی پندرہ کلومیٹر پندرہ یعنی پندرہ شکن چل سکتے ہم ایک یعنی ایک سے دیڑ کلومیٹر ہاں ایسا تو ابھی تک سرپن سے کسی نہ بولا نہیں ان کو تو بولتے کوئی سنتا ہے نہیں کیا ہونا چاہیئے پانی آنا چاہیئے اپنے گاہ میں میٹھا پانی آنا چاہیئے سبی اس معاملے میں جنبو پنشایت لالورہ رابط کریں گے اگر پانی کی سمجھ سے گرام پنچایت باتری میں ہے تو سیگر اس کنی را کرن کیا جائے گا لالورہ نگر مکہلے سے لگ بھک 6 کلومیٹر دور گرام پنچایت بم دادیا کے آگے پاون سلیلہ وینگانگا ندی ست پوٹیا پاٹ گھاٹ میں کارت پورنے مکہلے مکہلے سلیلہ دور گرام پنچا دادیا و بم نگ سمجھ پور مار پاون ست بھنگ گنگا ندی پوٹیا پاٹ گھاٹ گھاٹ میں کارت پورنی پورنی کر پوٹیا پاٹ بابا کی پوجہ آرشن بھوگ لگا کر آراد نہ کی جاتی ہے جن کے منو کام نائے بھی پوری ہوتی ہے آرشن 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 لائلوارا نگر مکتالیش سلیلہ چودا کلومیٹر دور گرام پنچا بھوٹ ہزار آرشن پورنی شیو مندیر پیش ست ست ستی شائی سیوہ سمیتی کی تتو دھان میں سترہ نومبر سے ستی شائی بابا کا سنتیان بیوہ جن مجیندی سمارو بھکتی بھاؤ کے ساتھ منایا گیا اس حسر پر سروپرثم اوپسی جنوں نے ستی شائی بابا کے شائی چیترے کے سمک دی پر جلیت کا پو جن ارچن ایم اوم کارم بھجن کرتن کیا گیا تس پچھا سرو دھرم پراتھنا درگا چالی سا بابا کے ایک سوات ناموں کا جاپ کیا گیا ساتھ ہی ستی شائی بابا کے عدیت میں گیانو چھمتکار کے بارے میں اوپسی جنوں کو بتایا گیا بابا کے عدیت میں ایک پرشنوت تریبہ انیہ پرتوکتان کا بھی آئیو جن کیا گیا جس میں محلہ ہیں وہ بالوکاس کے بچوں نے بڑھ چاڑ کر حصہ لیا اس کے بعد مہامنگل آرتی کر پرشادی کا وطرن کر کارکرم کا سماپن کیا گیا سب کی سیوہ کرو سفل ہو سفل ہو سفل ہو مادھا سیوہ ہے 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 مادھا سیوہ